یہ تین دینے بڑی اچھا موسم ہے اس ٹائم اور یہ آپ دیکھیں ہوا چل رہی ہے اور یہاں سے بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور ساتھ آپ کو یہ جنگل بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے جہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کس گیٹ سے انٹر ہونا ہے تو آپ نے جب بھی یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو بابل بہت آپ نے یہ گیٹ اسکمال کرنا ہے سیونٹی نائن نمبر کے اوٹھی ہے جو میں آپ کو زہر کر کے بتا رہی ہے یہی والا گوز کیک ہے بروز البیک اور یہ سامنے روم ہے ہمارا کابابیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اومیر برٹ ایک نیو لوگ کے ساتھ آپ کی طرف میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریر سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم مکہ میں ہیں تو آج میں نے سوچا ہے کیوں نہ میں آپ کو جو حرم کے برونی دروازے ہیں ان کے متعلق آپ کو انفرمیشن دوں کیونکہ اکثر جو لوگ حاجی آتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے کے لیے کون سا دروازہ آپ پر استعمال کریں گے اور آپ مطاف میں جا سکیں گے ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا اس کے متعلق آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور دوسرا آپ کو حرم کی جیسے صفائی ہوتی ہے وہ کون سی مشینے کرتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اور ساتھ میں البیک اگر آپ نے کھانا ہے فارغ ہو کے عمرے کے بعد تو کہاں سے آپ کو بروسٹ ملے گا کیونکہ بھوک بھی کافی لگی ہے مجھے تو انشاءاللہ میں آج وہاں جا رہا ہوں میں یہ چھوڑے چھوڑے کلپ آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ جا سکیں اور البیک جا کے لا سکیں تو آج یہ انفرمیشن پوری ہوگی آج کے بلوگ میں بلوگ آپ نے پورا دیکھنا ہے تو آئیے بلا تخیر آپ چلتے آئیں ویورز البیک جانے سے پہلے جناب میں آپ کو یہ حرم پاک دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تین دینے بڑی اچھا موسم ہے اس ٹائم اور یہ آپ دیکھیں ہوا چل رہی ہے اور یہاں سے بڑی گھنڈی تھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور ساتھ آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ سامنے ایک لاکتا ہوا رہا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یعنی یقین جانے رونکی رونک اور پور نور مناظر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور آپ کو یہ ساست دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈور جو ہے حرم کے ایک ولوگ بنے کیا تھا جو اندر سے جو ڈور تھے وہ آپ کو دکھایا تھے باب الفتح باب الامرہ باب عبدالعزیز اور لیکن یہ باہر والے جو ڈور ہے اس پہ آپ کو نمبر ملیں گے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں سکٹی سکس اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلے یہ باب الامرہ ہے یہ جو سارا جو کوئشن آپ کو نظر آرہا ہے یہ kinگ عبداللہ کے نام سے یہ بنا ہوگیا یہ دیکھیں اور دروازہ کا نام بھی باب عبدالعزیز اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں گا یہ باب الفتح ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے ابھی آگے جو ہے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو ابھی راستہ باندھ پر تو میں آپ کو یہ دور بتا رہا ہوں جی یہ دیکھیں سکسٹی سکس یہ آگے سکسٹی سیمن سکسٹی ایٹ اور یہ کرتے کرتے یہ دور سار اجناب جاتی ہے آگے جو سیونٹی نائن ہے وہ بابل فہد کا گیٹ ہے یہ دیکھیں سامنے یہ مین گیٹ ہے جہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کس گیٹ سے انٹر ہونا ہے تو آپ نے جب بھی عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو بابل فہد آپ نے یہ گیٹ استعمال کرنا ہے سیونٹی نائن نمبر گیوٹ یہ میں آپ کو زون کر کے بتا رہا ہوں یہی والا گیوٹس کی کے اس کے آگے آگے جاتا ہے پھر بابل عبدالعظیر وہاں بھی ابھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے ہوا دیکھیں کتنی مزے کی چل رہی ہے یہاں پہ تو یہ سارا جناب میں آج مقصد تھا کہ چلے جو حاجی آتے ہیں پاکستان انڈیا سے جن کو نہیں پتا تو ان کو پتا چل جائے گی دروازیں کون سے استعمال کرنے ہیں تو ابھی میں البیک بھی جا رہا ہوں تو آج آپ کو جناب ہوتل جا کے کعبہ ویو بھی دکھائیں گے اور جو مہمین اس کے لیے میں یہ ولوگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سامنے چاند یہ دیکھیں جناب چمکدار چودن کا چاند ہے جی یہ آج یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا چمک رہا جائیں اور یہ جناب سامنے حرم پاک اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو اور جتنے بھی میرے عزیزوں کارب ہیں دوست حباب ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد یہاں پہ لے کر آئے اور عمرے کی سعادت ہو نصیب کریں یہ دیکھیں جناب یہ سامنے سارا یہ بابا عبداللہ ابھی ساسک میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جو مسئلہ میں کوشش کروں گا یہاں جانے کی بس ٹائم بڑا شہوٹ ہے یہ جو پیش جو ہوتل تھا جناب ڈبل ٹری اس کے ساتھ میریٹ ہوتل ہے اس کے ساتھ جبل عمر یہ سارا جبل عمر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ داروالطحید ہے یہ والا ٹھیک ہے جی تو وہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے بلند تریم جوہاں نماز ادا کی جاتی ہے اور کعبہ ویو بھی آتا ہے اس پہ تو میں ٹرائی کر ہوا جانے کی اگر ہم ٹائم ملا مجھے پرومس نہیں کر رہا تو ابھی تھوڑا سکر جا رہے ہیں ہم جناب جلدی سے جاتے ہیں البیک وہاں سے لا کے پھر ہم جائیں گے روم میں اور روم میں جا کے آپ کو کعبہ ویو بھی دکھاؤں گا آپ نے ویلوگ پورا دیکھنا ہے جو دعا آپ نے مانگ لی ہے آپ کعبہ کو دیکھ کے مانگ لیجئے گا تو ہم بھی جا کے انشاءاللہ جا کے دنر بھوپ پڑی سکت لگ چکی ہے اور انشاءاللہ جا کے اپنا دنر بھی کرتے ہیں البیک کے ساتھ اور آپ کو اپنے روم سے آپ کو کعبہ ویو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو یہ حرم پاک اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جناب بھر یہاں جو کلین کرتی ہیں پورے حرم کو یہ وہ مشینز ہیں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہیں بڑا ان کا کردار ہے جی اس حرم کو صاف کرنے میں یہ دیکھئیے وہ مشینز ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی ہی زیادہ جنہیں تعداد میں ہیں یہ دیکھیں وہ جا رہے ہیں بھی کلین کرنے کے لیے یہ دیکھیں وہ سامنے یہ سارا جناب کلین کرتی ہے فرشتو یہ پلور ہے حرم کا یہ جناب صاف کرتے ہیں دن میں تین چار دفعہ ماشاءاللہ یہ سپائی کرتے ہیں شاہ کے بعد فجر کے ٹائم فجر کے بعد جب موقع ملیں ان کو تو ابھی جب ہم جا رہے ہیں جناب البیک لینے کے لیے تو اب باکی البیک میں میں بلاغ نہیں کروں گا بلاغ آپ جا کے میرا دیکھئے گا میرے چینل پہ جا کے کہ آپ کو مکہ سے البیک جو بھروست ہے وہ کہاں سے ملے گا آپ کو جگہ جگہ سے ملیں گے حرم کے قریب جب لے عمر میں بھی بندہو جو پرانہ بندہود ہے اس کے ساتھ بھی اب تو ماشاءاللہ کلاوک راور میں بھی آگیا لیکن صرف آپ کو وہاں نگٹس ملیں گے چکن فلٹس ملیں گے لیکن بلاغ کھانا ہے اگر آپ نے مکہ میں تو آپ لوگ کو جا کے بلاغ دیکھنا پڑے گا میرا پرانہ والا بلاغ جو میں نے مکہ میں البیک کا بنایا ہے بڑا آسان آپ راستہ ہے آپ چلے جائیں گے جا کے بلاغ کھا سکتے ہیں تو اب میں بھی جا رہا ہوں تو بلاغ آپ نے جا کے میرے چینل پر دیکھ رہا ہے بلاغ میں بلاغ لے کر آوں گا پھر اپنے روم میں جا کے آپ کو کعبہ ویو بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اچھا میں نے سوچا ہے اگنم سے کہ میں آپ کو چھوٹ سا بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو وہ سامنے حرم آپ نے دیکھا ہے جیسے ہی آپ ادھر آئیں گے یہ دارو تمید کی بیڈنگ ہے یہ والی اور یہاں سے شارش ستین یہاں سے ٹیکسی ہیں جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ والے ٹیکسی ہیں جائیں گی تکریبن پانچ ریال چھے ریال دیں گے تو آپ کو اتار دیں گی آپ کو کہاں پہ البیک پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگیا آپ کو میں بھی اب انتظار کرتا ہوں یہاں ٹیکسی کا ٹیکسی بیٹھ کے انچرہ البیک پہ اترہیں گے پھر آپ کو ایک شارٹ البیک کا بھی دکھائیں گے اس لیے کہ بہت سارے نیو بیورد ہیں وہ ڈونڈنا مشکل ہو جائے گا ان کو ویڈیو ان میں نے کہا البیک کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ مکہ سے اب کہاں سے لے سکتے ہیں یعنی بروسٹ کہاں سے لے سکتے ہیں چھیکن بروسٹ تو بس جی میں ٹیکسی کا تاورس ہی مل جائے گا اور یہ سامنے البیک ہے شارٹ ستین پہ یہ دکھئے گا یہ برانچ آ چکی ہے یہاں سے بروسٹ لے گا یہ رہے پہ تریم تریم یہ ہی ہے تو یہ لکھئے البیک ہم ٹونچ چکے ہیں اب لائنے لگی ہوئی اندر دیکھتے ہیں جلدی سے یہاں سے بروسٹ لیتے ہیں سامنے کافی جائنے لگی ہیں لائنے لگ جاتے ہیں وہ سامنے آرڈر کرنا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ ٹیک آوے کے لیے یہ سائیڈ پہ ہے جب آپ ٹیک ہے اور یہاں آرڈر کرتے ہیں جا کے جلدی سے آرڈر جی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہاں آپ مینیوں بھی ہے ان کا سارا اور جو تقریبا ساڑھے سترہ ریال کا بروسٹ ہے یہ دیکھئے گا اور جو پیچ پلٹس ہیں وہ ساڑھے انیس ریال کے ٹیک ہے جی ویورز ہمارا آرڈر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا آرڈر آگیا ہے آپ جلدی سے جناب لے کے چلتے ہیں اپنے ہوتل اور جا کے وہاں جا کے انباکس بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں جی ویورز ہم آ چکے ہیں سویسٹل مکہ ہوتل میں اور یہاں جائیں گے لیفٹ لینے کے لیے یہ سرپشن ہے جی سویسٹل مکہ کا اس پہ میں نے الگ سے بلاک کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی آگی لیٹ لے بیورز تھرٹن پر آ چکے ہیں بڑی فاست لیفٹ ہے ہم جا رہے ہیں بروم میں وان تری ٹو فور یہ جی لابی ہے بڑی پیاری لابی ہے ان کے ماشاءاللہ انہی جی فائنلی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں انہی جی بروز البیک اور یہ سامنے روم ہے ہمارا کبابی ہو یہ کبابی ہو مار لے دعا جو کبابی ہوگی ہے آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو حرم پاک کے جو برونی دروازے ہیں ان کے پتلک انفرمیشن دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب البیک بھی لے کر گیا ہوں جہاں سے آپ کو بروز مل سکتا ہے شہرہ ستین پر اگر آپ جائیں گے تو البیک آپ کو وہاں ایک برانچ ہے وہاں سے آپ بروز لے کر آ سکتے ہیں تو آج کا بلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بٹر بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کہ حوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں دوبارہ آزیر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ